بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزوز ناظرین میرے ملک کے سکولوں میں کچھ ایسی خودساختہ تاریخیں بھی بیان کی جاتی ہیں جس کا تاریخ کے اندر کوئی شواہد موجود نہیں ہے اور پھر ہم ایک نعرہ بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تاریخ کیوں نہیں پڑھاتے اس خودساختہ تاریخ کا مقصد دراصل مسلمانوں کے ان ہی روز کی تظلیل ہوتا ہے جنہوں نے ساتھ صدیاں دنیا کو اپنے علم کی روشنی سے منور کیا مسلمانوں کا یہ علم یونان کی طرح منطق استخراجے تک محدود نہیں تھا بلکہ جدید سائنس کے وہ تمام شعبے مثلا طبیعت کیمیا حیاتیات جغرافیا فلکیات دراصل مسلمانوں کے علمی کارناموں کے وجہ سے علیدہ مضامین کی صورت انسانی تاریخ میں متعارف ہوئے یہاں تک کہ جدید طب میڈیسن کا دروازہ کھولنے والا بو علی سینہ اور جدید الجبرہ کا بانی اور جدید کمپیوٹر کا باپ الخوارزمی مسلمان ہی تھے اس ویڈیو کی مزید ڈسکیشن سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو دبا دیں مجھے ہم سیکلر لبرل حضرات سے کوئی گلہ نہیں کیونکہ یہ ان کے لیے مسلمانوں کی یہ عظیم اور علیشان تاریخ اس قدر تکلیف کا باعث ہے کہ وہ اس کا کبھی تذکرہ نہیں کرتے بلکہ اس کے برعکس مغرب کے ان ظالم بدماش اور انسانیت کے لیے بدنما داغ جیسے کردار رکھنے والے ہیروز کو خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں اور ان کی ہی تہذیب اور تاریخ کو برطر و عالی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے ایک شخص کولمبس ہے سپین میں پیدا ہونے والا کولمبس جدید دنیا کا اتنا بڑا ہیرو تصور ہوتا ہے کہ امریکہ جیسا ملک جہاں بہت کم چھٹیوں ہوتی ہیں وہاں بھی بارہ اکتوبر کو ہر سال کولمبس ڈیو منایا جاتا ہے اور عام تاتیل ہوتی ہے ناظرین کولمبس ہماری نساب میں بھی بچوں کو گزشتہ ایک صدی سے ہیرو کی طور پر پڑھایا جا رہا ہے اور اس کے امریکہ کی دریافت کے کارنامے کو کسی موجزے سے کم نہیں بتایا جاتا لیکن کورس کی کوئی کتاب یا تاریخ کا کوئی مضمون اس ہسپانوی جہاز اور ان کے مظالم تشدد اور قتل و غرط کی کہانی بیان نہیں کرتا جو اس نے امریکہ کی مقامی عبادیوں پر ڈھائے تھی کولمبس جب بارہ اکتوبر 1492 ایسیوی میں اسپانوالا جزیرے پر ننگر عداز ہوا تو وہاں کے مقامی افراد نے اس کی کشتیوں کو دیکھ کر حیرانی کا اظہار گیا اور اسے انتہائی خوشدلی سے خوش آمدید کا لیکن مقامی افراد کی جانب سے اپنی اس خاطر مدارت کا جواب اس نے بدترین ظلم سے دیا اس کے سپائی ماہوں کے سینے سے چمٹے ہوئے بچوں کو چھینتے اور انہیں چٹانوں پر پٹھک دیتے جو پالتو کٹتے وہ اپنے ساتھ لائے تھے ان کی خوراک کے لیے روتے بلکتے بچوں کو ان کے آگے ڈال دیتے وہ عورتیں جو اپنے نو ملود بچوں کو دودھ پلانے میں مصروف ہوتی ان کے پیستان کار دیا جاتے ایک دن اس نے حسد عیسیٰ اور اس کے بارہ ہواریوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے تیرہ مقامی افراد کو چونہ اور پھر انہیں سلیپوں پر چڑھا دیا اس نے سپین کے بادشاہ کو خط لکا تھا کہ اس کے علاقے میں سونا موجود ہے یہ صرف اس کی خود ساختہ خوش فہمی تھی لیکن اس کی تکمیل کے لیے اس نے سونے کی تلاش میں مقامی افراد کو دن رات ایسے لگایا کہ وہ پہاڑ اور زمین کھو دے اور اسے سونا ڈھونڈ کر لاکر دے ان بیچاروں میں سے جو بھی شام کو سونا لاکر نہیں دیتا تھا اس کے ہاتھ کھار دیے جاتے تھے کلمبس ان کے ہاتھ اور ناک کٹ کر ان کو گلے میں پہناتا اور انہیں واپس گھروں میں روانہ کرتا عورتوں کو بدترین جنسی عذیتوں سے گزارا جاتا اور اکثر تلوار یا خنجر کے دستوں سے جنسی تشدد کر کے انہیں مار دیا جاتا جب کلمبس بریعظم امریکہ پہنچا تو اس خطے کی عبادی تقریباً دس کروڑ کے قریب تھی لیکن اس کے چند سالہ قتل عام کے بعد یہ عبادی صرف دس لاکھ رہ گی ناظرین کلمبس کو جدید دنیا میں انسانی نسل کشی کا بانی کہا جا سکتا ہے انسانوں کی نسل کشی اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کا جو رواج کلمبس نے ڈالا تھا دنیا میں جمہوریت کی سب سے بڑی چیمپین اور انسانی حقوق کی علمبردار ریاست امریکہ نے بھی اپنی ازادی کے فوراً بعد اسی روایت کو قائم رکھا اور مقامی عبادی کی نسل کشی جاری رکھی امریکی بچے اپنی کورس کی کتابوں میں جن سات بانیان امریکہ کا تذکرہ پڑتے ہیں اور ہم لوگ بھی انہیں آئینی جمہوریت کی حوالے سے اپنی کتابوں میں عظیم بنا بیٹھے ہیں ان میں پہلا نام امریکی صدر جارج وشنگٹن کا ہے جو امریکہ کا پہلا صدر تھا ناظرین برسر اقتدار آتے ہی اس نے مقامی افراد کے خلاف انڈین پالیسی کا اعلان کیا جس کے تعد مقام افراد سے تمام زمینیں چھین کروں نے چھوٹے چھوٹے قبائلی علاقوں تک محدود کرنا تھا ان علاقوں کو آج بھی ریڈ انڈین ریزوریشن کہا جاتا ہے اگست ستارہ سو ستہ سی اسوی میں جارج وشنگٹن اور اس کے وزیر جنگ ہنری ناکس نے جب ریڈ انڈین کو زمینیں چھوڑ کر مقصوص علاقوں میں جانے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا وشنگٹن کی صدارت میں جلاس منعقید جس میں اس نے فیصلہ کرتے ہوئے صرف ایک لفظ میں اپنا حکم نامہ جاری کیا اس نے کہا ایک سٹری بیٹ جس کا مطلب ہے صفحہ ستی سے بٹا دو موزد ناظرین اکلوہامہ کے نزدیک آباد چیرو کی قبائل کے ریزوریشن میں قبیلے میں ہر چھوٹے بڑے کو وشنگٹن اور تیسرے امریکی صدر تھامس جیفرسن کی ظلم کی داستانیں ایسے یاد ہیں جیسے ان کے زخم ابھی بھی تازہ ہوں نیو یارک یاست کا ایک قصبہ ہے ماؤنٹ ویرنون وہاں دوزر سولہ اسوی میں ایک نمائش لگائی تھی جس کا عنوان تھا لائفز باؤنٹ ٹوگیدر جس کا زیلی عنوان تھا سلیوری ایڈ جارج وشنگٹنز ماؤنٹ ویرنون جارج وشنگٹن کے ماؤنٹ ویرنون میں غلامی وہاں جب نمائش دیکھنے کے لئے کچھ لوگ گئے تو وہ حیران رہ گئے ایک انتہائی دلچسپ اور نسبتا خفی انداز سے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ جارج وشنگٹن کا گھر اس کی دولت بلکہ اس کے روز برہ کے خرجات سب ان غلاموں کی محنت کے مرہون محنت تھے جنہیں اس نے خرید کر یا زبردستی اگواہ کر کے اپنی کھیتوں پر رکھا ہوا تھا کولمبس کی نو دریافت شدہ سرزمین امریکہ پر اس کی نسل کشی کی پالیسی کو اتنا اہم سمجھا جاتا رہا کہ امریکہ کا تیسرہ صدر تھامس جیفرسن جسے امریکی ہی نہیں بلکہ یورپی اقوام بھی اس کے فلسفے اور جمہوری تصورات کی وجہ سے عزت دیتے ہیں اور اس کی گفتگو کے تراشے مختلف جگہ پر تحریر کرتے ہیں یہ شخص جب امریکی صدر بنا تو اس نے مقام افراد سے کہا کہ وہ اس کی برامت شدہ امریکی تہذیب میں خود کو زم کر لیں ورنہ خطرناک نتائج کے لیے تیار ہو جائیں اس پیشکش کا نام اسیمولیشن پالیسی رکھا گیا وہ ریڈ انڈین جو صدیوں سے اپنی ایک تہذیب اڑے ہوئے تھے انہوں نے انکار کیا تو پھر توپوں کی گھن گرج اور گولیوں کی بچھال نے انہیں بھون کر رکھ دیا جس وقت امریکہ میں یہ نسل کشی ہو رہی تھی تو برسجیر پاک کے ہند میں اٹھارہ سوستر اسوی میں لارڈ ڈیٹن یہاں کا سارا غلہ برطانیہ اور دیگر عالم مارکیٹ میں بھیج کر ایک ایسا مصنوعی قہد پیدا کر چکا تھا جس سے ایک اندازے کے مطابق تین کروڑ لوگ غلہ ہوئے تھے یہ کہانیاں یا افثانیں نہیں خون چکا داستانیاں اور تاریخ کے خون علود دھبے ہیں لیکن میرے ملک کا دانشور کہے گا جب ہم محکوم اور بے وسیلہ تھے تو مغرب اجازات کر رہا تھا یونیورسٹیاں بنا رہا تھا لیکن کوئی اس ظلم کی داستانیں بیان نہیں کرتا ہے اور نہ ہی ہمارے بچوں کو یہ تاریخ پڑھا جاتی ہے اس نساب تعلیم کا اجاز یہ ہے کہ میری قوم کے بچوں کے نزدیک کولمبس ایک عظیم ہیرو ہے اور امریکی ایک عظیم قوم ہماری حصلہ افضائی کرتے ہوئے عظیمت ٹی وی کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں